بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دا خانس کی چین کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج پھر آپ کے لئے ایک نیو ریسیپی آئی ہے لزیزہ کھیر جو کہ جھٹ پر تیار ہو جائے گی بالکل سات منٹ میں آپ کی یہ ریسیپی تیار ہو جائے گی اس سے زیادہ ٹائم بالکل بھی نہیں لگے گا چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے ایک کلو میں نے دودھ لیا ہے اور ایک پیکٹ لزیزہ کھیر کا لیا ہے اس ایک ہی پیکٹ ہمیں اس کے لئے چاہیے اس میں چینی سب کچھ سب کچھ ڈالا ہوا تھا صرف ہمیں پیکٹ چاہیے چینی بھی ہم نے الگ سے نہیں ڈال دینا چاول ڈالنے کچھ بھی نہیں اور ڈرائی فروٹ گارنشن کے لئے چاہیے یہ تین انگریڈینٹس چاہیے ہمیں اب ہم جس بطر میں ہمیں بنانا ہے کھیر اس میں ہم ڈال لیں گے دودھ اور میڈیم فلیم پہ اس کو پہلے بوائل کریں گے اچھی طرح سے صرف ایک کلو دودھ کے لئے ایک پیکٹ آپ کو لزیزہ کھیر چاہیے ہوگا تو لزیزہ کھیر میں سب کچھ ہوتا ہے اس میں آپ کو کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ سارا پیکٹ ہم اس میں ڈال لیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہیں گے پانچ منٹ کے لئے یا چھ منٹ کے لئے اس کو پکائیں گے اچھی طرح سے پانچ سے ساتھ منٹ کے لئے اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ یہ گاڑی بھی ہو جائے اچھی طرح سے اور کچھ لوگوں کے لئے مشکل ہوتی ہے کہ چینی کھیر میں زیادہ ہو جاتی ہے کبھی بہت کام ہو جاتی ہے کبھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو جن کو کھیر نہیں بنانی آتی ان کے لیے تو بہت بیسٹ چیز ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بہت ہی پرفیکٹ بنتی ہے تو یہ پانچ سے ساتھ منٹ میں ریسیپی بھی جلدی تیار ہو جائے گی آپ کی اور کوئی مشکل بھی نہیں پیش آئے گی آپ کو تو صرف دو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے دودھ اور لزیزہ کھیر کا پیکٹ اس میں چمچ ساتھ ساتھ آپ نے ہلاتے رہنا ہے جھٹ پر تیار ہونے والی ریسیپی ہے تو ساتھ ہی ہم نے آج پالک گوشت بنایا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو پالک گوشت کی بھی ریسیپی دوں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں آپ بتائیں تو یہ دیکھیں جی کھیر ہمارے تھوڑا سی گاڑی ہو رہی ہے آپ جب چھ سات منٹ میں چمچ ہلاتے رہیں گے اور اس کو بوائل کرتے رہیں گے تو یہ گاڑی ہو جائے گی خود بخود آپ کو اس کے اوپر گارنشنگ کے لیے ڈرائی فروٹ چاہیے اس کے اندر ڈالنے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے نہ چینی نہ آپ کو بادام بغیرہ سب کچھ اس میں ڈالا ہوا ہوتا ہے نہ چاول کچھ بھی نہیں چاہیے تو یہ لاسٹ بوائل ہے اس کو لاسٹ ٹائم میں بوائل کروں گی اور اس کو تھنڈا کر کے اس کا لاسٹ ٹیپ ہوگا کہ ہم نے اس کی ڈیکوریشن بیسٹ کرنی ہے کیونکہ وہ ہی اس کی خوبصورتی جتنی اچھی خوبصورتی بھی ریسیپی کی تب آتی ہے کہ اس کو ڈیکوریٹ کریں اس کو پریزنٹ اچھے طریقے سے کریں تو اب ہم نے اس کی ڈیکوریشن کو اچھی سی کرنی ہے تو میں نے جو گیری تھی اس کا پیسٹ بنا لیا ہے پاودر فارم میں اس کو کر لیا ہے تو پہلے سائیڈ پہ میں گیری کا جو پاودر فارم میں ہے اس کو ڈال لوں گی اب بادام اور میوہ یہ رکھ دیتے ہیں ایک بادام ایک میوہ بادام ایک میوہ تھوڑی بہت مجھے جو ڈیکوریشن آتی ہے میں تھوڑی بہت کر رہی ہوں تو اس سے اور زیادہ ریسیپی کی خوبصورتی بنتی ہے اور سب خوش ہوتے ہیں دیکھیں کہ کتنی اچھی بنی ہے ریسیپی تو یہ دیکھیں جی اس کی فائنل لوگ کتنی مزے دار اور کتنی اچھی لگ رہی ہے اور جھڑ پٹیا موسیقی تو جی یہ ہماری فائنل لوگ تھی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ